ہلو جی میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو میں میں ریاکشن کرنے والا ہوں زاکر نائک ڈاکٹر زاکر نائک انڈورس عمران خان نیریٹیو آف ریاست مدینہ تو لیسٹ تارٹ دی ویڈیو ناو میں نے مدینہ کی ریاست کی باتیں الیکشن کے بعد شروع کی جب الیکشن جیت کیا کیونکہ دیکھیں میرا یہ ایمان ہے اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول موڈل بنا دے اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر چل جاؤ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دنیا میں ثابت ہو گیا ہے جو بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد تھے سب عظیم لوگ بن گئے سارے ان کے صحابہ اس شروع میں تو عظیم نہیں تھے ان کو دیکھ دیکھ کے لیڈر بن گئے سب یہ دنیا کی تاریخ اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے دور میں ہم اپنے تعلیم کے نظام ٹھیک کریں گے ہر بچے کو پتا ہو کہ وہ انہوں نے کس طرح ایک معاشرے کو تبدیل کیا بیتب کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راج نیتی میں فرق کیا ہے اسلام آتا ہے اللہ السلام سے اس کا معنی امن شروعہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کا مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم اسلام مطلب ان ہاصل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد راج انتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پولٹکس پولٹکس ہے کس طریقے سے راج کو چلانا راج نیتی کس طریقے سے راج کو چلانا کس طریقے سے ملک کو چلانا دیش کو چلانا اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام اسلام مکمل دین ہے وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے یہ پولٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پولٹکس اکثر گندہ ہو چکا ہے تو لوگ جو پولٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندہ شب سے لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے آج کی پولٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن اسلام میں پولٹکس ہے اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اوچھا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیشت آن قرآن انسی حدیث تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن قرآن ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے کیا چیز فرض ہے کیا چیز حرام ہے کیا چیز مبا ہے اس میں ساری ڈیٹیل ہے اور اس کی تو تشریح ہے کہ تفسیر آپ بولیں گے وہ ہے صحیح حدیث اللہ کے رسول کی صحیح حدیث جو اللہ کے رسول نے کہا جو صحیح حدیث ہے یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہیں گا افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ سو فیصد قرآن اور صحیح حدیث پر چل رہا ہے یہ وقت تو صحیح ہے ایسا ہو گئی نہیں ممت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے چار خلفہ راشدین حضرت ابوبقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ملہ بھی پلیز و دیمال یہ دور سب سے سنیرہ دور تھا اور صحیح راشدنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیں ان کے دور کو دیکھیں اللہ کے رسول اور پہلے چار خلفہ راشدین کے دور ان میں آپ کو سب سے بہتری مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے یہ سب سے اچھی مثال ہے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے اسی لئے ہم پیچھے ہو گئے انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے وہ چاہی پہیں گے حب دانسلزر کشتی عرب تھے ریگستان میں رہنے والے دو سوپر پاورز ایک طرف رومن ایمپائر دوسری طرف پرشن ایمپائر ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی دیکھتے دیکھتے یہ لوگ اور دیکھتے دیکھتے بھی آج کل کی دنیا میں تو دنیا تیز چلتی ہے اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک موجزہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد چھ سالوں کے اندر دونوں سوپر پاورز گھٹنے ٹیک گئیں وہ ان عربوں کے اوپر جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی تو اس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے بچوں کو بتانا ہے سکولوں میں بتانا ہے یہ فنومنہ کو سٹڈی کریں یہ ہم اس کو نہیں سٹڈی کرتے ہیں ہم اس کو صرف جمعے کے خطبے میں ہم سن لیتے ہیں یہ لوگ ہمارے بچوں کو نہیں پتا اس چیز کا یہ تاریخ کا حصہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخ کا حصہ ہے ہمیں پتہ ہے کب پیدا ہوئے کب ہجرت کی ہمیں سب پتہ ہے کب جنگِ بدر تھی اہود خندق یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے کوئی اور پیغمبر کی زندگی تاریخ کا حصہ اس طرح نہیں ہے اس لیے ہم سٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کو کرتے نہیں ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ ہونی چاہیے اس کے پر بقاعدہ بتانا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے فنومنہ کیا تھا یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر ہزار سال تک مسلمان دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے رہے ہیں سات سو سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹس مسلمان تھے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہم آج موبائل فون آگیا ہے بہت بڑا چیلنج آگیا ہے ہمارے معاشرے پہ جس طرح کی چیزیں موبائل فون سے آ رہی ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہ بتایا کہ ہم کیا ہیں مسلمان کیا ہے صرف یہ نہیں کہ ہم گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں مسلمان سمجھیں کہ تاریخ کیا تھی آپ کی کیا وہ چیزیں تھی جو ایک زمانے میں ہم اوپر گئے اور پھر کیا وجہ تھی کہ ہم نیچے آگئے یہ علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے سکولر تھے آج بھی آپ ان کا فلسفہ پڑھیں ان کی بہت گہرے تھے وہ بہت گہری چیز ہے ریسرچ پڑھیں مغربی سیولیزائشن کو بھی وہ سمجھیں اپنے بھی دین کو تاریخ کو اسلام کو انہوں نے جو باتیں کی ہیں آج بھی آپ پڑھ لیں ایسے لگے گا کہ آپ لکھ رہے کوئی کیونکہ وہ تب سے انہوں وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان کیوں نیچے آئے ہیں اور اوپر کیسے جانا ہے انہوں نے اور علامہ اقبال نے بار بار یہ کہا کہ جب مسلمان گرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں سے دور چلا جاتا ہے اور جب بھی مسلمان قوم اٹھی ہے ان اصولوں کے پر جانا شروع کر دیا سو ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک اپنا ایک چلی اسلام کا نیریٹیب بتایا کہ اسلام کیا چیز ہے کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ اسلام کو راجنیتی سے پوچھنا کی کیا فرق ہے ان دونوں میں اسلام کو راجنیتی ہے اہلاگی کچھ غلط چیز لگتی ہے لیکن ہاں جیسے انہوں نے بتایا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہ پولیٹکس میں کیا فرق ہے پولیٹکس کا ہی طریقہ بتایا گیا ہے راج کرنے کا طریقہ بھی اسلام میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے راج کر سکتے ہو راجنیتی یعنی کہ آپ ایک سٹریڈیجی بناتے ہیں ایک ملک پر ایک دیش پر راج کرنے کی سٹریڈیجی کو راجنیتی بول دیتے ہیں وہی ایک راجنیتی کو کندہ کھیل بنا دیا گیا ہے آج کے ٹائم میں لیکن نہیں آپ اسلام میں جیسا انہوں نے بتایا کہ قرآن پڑھیں گے اس میں جو حکومتیں تھیں کس طریقے سے کی گئی اور کس طریقے سے کرنا چاہیے وہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں تو یہ ایک سب سے پڑیا پوائنٹ ہے اسلام کا قرآن کا اور یہی چیز کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں عمران خان کبھی کبھی کہ سٹریڈی کرنا چاہیے سکولوں میں بچوں کو پڑھانا چاہیے کیونکہ سب لوگ دور ہو رہے ہیں ہلکہ 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 پبلک بہت زیادہ دور ہو رہی ہے یہ چیز بہت ضروری ہے اس کو دیکھنا اور اس پر گوھر کرنا پڑے گا اگر اسلام سے سیکھو کہ دیش کیسے چلانا ہے تب پولیٹکس آپ کی صحیح بن سکتی ہے سو اچھا ویڈیو تھا ایہوپ کہ آپ نے پسند کیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں بتائیے اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی بائی سائنی آف